جیل میں رہا دس مینے کے بعد جب باروہ مہینہ شروع ہو گیا تو میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اس وقت کی ایک کوٹ لگا ہوا ہے کوٹ عدالت لگی ہوئی ہے تو میں اپنی فائل خود ہی ساتھ لے جا رہا ہوں اللہ کو میں اس کو گواہ بنا کر میں اپنی فائل خود اس کو اندر لے جا رہا ہوں اور اندر جا کر کہ میں نے ایک کالے کوٹ پیٹ میں دیکھا ایک جج اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے دو بندے بیٹھے ہوئے وہ اپنے خواب میں لے گئے تھے لیکن میں نے اپنی فائل بس مجھے یہی ذہن میں فائل کے حساب سے تھا کہ مجھے اس کو سائن کرنا ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی لحاظ سے میں فائل اندر لے گیا تو اندر لے جانے کے بعد جو خواب میں نے پھر جب اس کو میں نے وہ فائل سامنے رکھی تو انہوں نے دستخط کرنے سے پہلے بس اتنا پوچھا کیا محب العالم کو جانتے ہو یہ لفظ ان کا آیا میں نے کہا نا اللہ کو محب العالم کو مقدوم صاحب کو اب جانتے ہیں میں نے کہا حضور کیوں نہیں جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر آنے والا یہ لفظ انہوں نے کہا آگے ان کا ذکر آنے والا تو اس کے بعد ماہ سفر کا مہنہ شروع ہو گیا اسی میں ان کا ذکر ہے تو سیم جس دن ان کا ارس مارک تھا اسی دن میری رہائی بھی ہو گئی اب یہ بہتر جانتے ہیں روحانی ایک سلسلہ ہے بادنی ایک سلسلہ اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان حباب نے انہی درگاؤں پہ جا کر کہ مشاجد میں خانقاہوں میں ہر جگہ دعائیں کی تو اللہ نے ان دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے مجھے رہائی عطا فرما